بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمر اکمل کے بارے میں جو حبر آئی ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کو پی ایسل سے ہٹا دیا گیا ہے یہ کوئی عام حبر نہیں تھی بلکہ اس میں بہت بڑا نیٹورک پکڑا گیا ہے اس کو آگھت ہی سمجھ لیں کہ اصل کہانی کیا ہے کون سی کالز کتنے لوگ پکڑے گئے اور پی ایسل کے اندر یہ بہت بڑا سکینڈل آنا تھا جس کے لئے انڈیا پوری طرح انتیار بیٹھا تھا اس کو میڈیا پر چڑھانے کے لئے ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا پاکستانی قوم ہوش ہے پی ایسل کے پاکستان ہونے پر اتنا ہی پاکستانی سیاستدان بیورکریٹس اور ایون بہت سارے پاکستانی پلیئرز نا ہوش ہیں سبسکرائب کریں تیہام ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈھوں نے اتنا سیسا پی ایسل کے اندر میچ سکسوں سے کمایا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اصل میں آپ پی ایسل پاکستان میں ہو رہا ہے تو آپ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دمنام ہیرو ساپ کو سٹیڈی ام میں عام لوگوں کی طرح نظر آئیں گے جنرل باجوا نے ان کو کہا ہے کہ پاکستان کا ایمج کسی بھی طرح حراب نہیں ہونا چاہیے پاکستان آنے کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہوں نے عمر اکمل کے بکیز کے ساتھ رابطے تصویریں کالز اور تمام چیزیں پکڑی اور اس کے علاوہ انہوں نے عمر اکمل کے دوست اور بہت سے اور لوگ بھی پکڑے یہ سارا ڈیٹا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انٹی کریکشن کو دیا اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہاں تک خبر ملی کہ اس کا پورا جو ڈیٹا ہے اس کی انڈیا تک کہیں نہ کہیں ایکسیس ہے اب آنے والے دنوں میں جیسے ہی پی ایسے شروع ہونا تھا تو انڈیا کی جانب سے ایک سکینڈل بریک ہونا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے جس طرح امیر آسیف اور بٹ کی دفعہ ہوا تھا اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ انٹی کریکشن جنٹ نے عمر اکمل کے فون لے لیے اس کی کاؤز ریکارڈ ملے اور جو بھی ڈیٹا تھا وہ بھی لے لیا اس کے بعد جب عمر اکمل کو بلایا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر ریا کہ ایسی کوئی سیٹویشن نہیں ہے لیکن بعد میں جب تمام ثبوت سامنے رکھے گئے تو ان کے حلاف کاروائی ہوئی اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں عمر اکمل پر پبندی لگنے جا رہی ہے اور شاید ان کا کیریئر اب ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائے گا عمر اکمل کے بارے میں آپ ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ کامران اکمل جو عمر اکمل کی فیملی میں سے ہیں ان پر آل ریڈی اتنے میٹ فکسنگ کے الزامات لگ چکے ہیں کہ عبدالرزاق نے شاید افریدی کو جب سلمان آسیف اور آمیر کے بارے میں بتایا تو اس کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ آقب جویر نے آسٹریلیا کے اندر 1.8 ملین ڈالرز لے کر ٹیسٹ میچ ہارے تھے جس کا یاسر حمیر نے اختلاف کی جس پر آقب جویر نے اس پر بڑے الزامات لگائے اس وقت ہمارا ایک وکیڈ کیپر ذلکنین ہوتا تھا اس نے بھی کامران اکمل پر بڑے الزامات لگائے لیکن کامران اکمل کے ہاتھ اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ آج تک اس کو کوئی پکڑ نہیں سکا اور نہ عمر اکمل کو کوئی پکڑ سکا ایک دفعہ اقرارل حسن کے پروگرام پر انکشاف کیا گیا تھا کہ سری لنکا سے جب سیمی فائنل ہوا پاکستان کا اس سیمی فائنل کے اندر عمر اکمل نے جب پانچ اوڈ ہو گئے تھے تو عمر اکمل نے ایک اشارہ کیا تھا کہ اس میچ کو لٹانا ہے کہ نہیں لٹا تو اس کے بعد ایک میسیج آیا تھا کہ لٹا دو تو اسی لئے تمام پلیئرز آؤڈ ہونا شروع ہو گئے اصل میں تمام کرکٹس پر پورا کام کیا جا رہا تھا کیونکہ اب لیگ پاکستان آئی ہے اب اصل میں بیوروکریٹس کو یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارا ہنام کا پیسہ پی سی پی کے ذریعے باہر جاتا تھا اور وہاں جا کر ادا ہوتا تھا کیونکہ اب لیگ پاکستان آگئی ہے اس لئے ہمارے پاس ایکسیس زیادہ ہے انڈیا کے اندر یہ سکینڈر بریک ہو سکتا تھا اگر پاکستان امر اکمل پر پبندی نہ لگا تھا امیر آسیف اور ساکیف کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا وہ کوئی ان کا پہلا میچ نہیں تھا جس پر وہ میچ پکسنگ کر رہے تھے اس وقت جب انگلینڈ اور اسٹریلیا کے ساتھ جو سیریس تھی شاہد افریدی نے کرکٹ سے ریٹائر ہو کر واپس آ کر کفتانی سمبھالی لیکن ایک دو میچ کے بعد انہوں نے کفتانی چھوڑ دی اور ان کی جگہ سلمان بات نے کفتانی سمبھالی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ پلئرز میچ فکسنگ کر رہے ہیں اب امر اکمل کے سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ انٹیلیجنس اور انٹی کرپشن کے پاس ہے اگر یہ کام پی اصل کے درمیان میں ہوتا تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہونی تھی اب اصل میں انہوں نے آگے جا کر بھی میچ فکسنگ کرنی تھی پھر جب انڈیا نے یہ سکینڈل بریک کرنا تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہونی تھی اس تمام صورتحال میں تمام سلوٹ آئی ایس آئی کو ہے جس نے پاکستان کو بدنام ہونے سے بچایا مزید ویڈیوز کے لیے تیہام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں